اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابداً على حبیبی کا خیر خلقی کلی ہمیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کے نام سے آغاز کر رہے ہیں اس پروگرام کا جسے آپ میری پہچان کے نام سے جانتے ہیں جناب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں نافع علم عطا فرمائے کیونکہ علم حاصل کرنا علم کی بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ہمیں علم کی فضیلت سے آگاہی ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ علم جو دل میں اتر جائے اور یہی نافع علم ہے اور دوسرا وہ جو صرف زبان تک محدود ہو یعنی وہ عمل سے خالی ہو اخلاص سے خالی ہو اور وہ علم اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف وہ شکوا کرے گا یعنی اللہ کے سامنے وہ دلیل دے گا کہ جاننے کے باوجود بھی ہم نے عمل نہیں کیا تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نافع علم عطا فرمائے اور پروردگار عالم جس طرح سے علم کے حصول کے لیے کوششیں ہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی طلبہ و طالبات کیونکہ علم کی کوئی قید نہیں ہے علم حاصل کرنا محد سے لاحد تک کا حکم ہے تو پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آج جناب اسی تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے یعنی آج کا جو موضوع سخن ہے وہ فضائل علم ہے اور اس بہت پیارے عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے گاہے بگاہے ہم انہیں زحمت دیتے ہیں آج بھی تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمہ ہیں اور نوجوان نسل خاص طور پر انہیں بہت پسند کرتی ہیں ہمارے ساتھ عالمہ صفحہ فاطمہ موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزاج بخیر ہیں خوش آمدید میری پہچان میں آپ کو ان کے ساتھ جو اسکولر ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آپ انہیں بارہا دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح سے فضائل علم کے تعلق سے ہم نے اپنے ناظرین کے گوشت گزار کیا صفحہ کہ آج ہمارا موضوع ہے فضائل علم علم کے معنی اور مفہوم سے ہم آغاز کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی معنی اور مفہوم بتائیے گا ہمارے ناظرین کو ہماری بہنوں کو علم کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی تعریف کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے کلام کرنے کا کہا تو دیکھئے علم کہتے ہیں جاننے کو یعنی جو چیز آپ کو معلوم نہ ہو وہ معلوم ہو جائے یہ حصول علم کہلاتا ہے یعنی علم کو حاصل کرنا اس کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حصول صورت الشیعی فالزہنی یا فالعقلی عقل میں یا ذہن میں کسی چیز کا حاضر ہو جانا یا کسی چیز کا آ جانا یا کسی صورت کا واضح ہو جانا یہ علم کہلاتا ہے مزید اس پر کلام کریں تو تعریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عقل کی بات ہوئی کہ عقل کے اندر ہم علم کو محفوظ کرتے ہیں یعنی عقل اس کا محور ہے اس کا مقام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنین و انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے اس کا ایک بنیادی مقصد بھی سامنے آیا اور وہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کے ذریعے معرفتِ الہی حاصل کریں اور دیگر اپنے جو زندگی کے امور ہیں ان کو سوارے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں عالم اور اسی طرح جو علم حاصل کرنے والے ہیں دونوں کی تعریف بھی بیان فرمائی اور وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ حَلْ يَسْتَوِي آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو جائیں گے الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا جو علم جاننے والے ہیں یا علم رکھتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یہ جو کہنے کا انداز ہے آیت مبارکہ میں جو انداز بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علم رکھنے والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر ہیں تو مقصد کیا ہوا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ جاہل یا اس شخص سے جس کے پاس علم نہ ہو جس کے پاس اس چیز کی نالج نہ ہو وہ اس سے یقیناً بہتر ہوا کرتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما یقشاللہ بے شک اللہ رب العزت سے ڈرنے والے کون ہیں ان کی وضاحت بیان فرمائی من عبادی اللہ کے بندوں میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے العلماء جو عالم ہیں جو علم رکھنے والے ہیں وہی اللہ رب العزت سے حقیقی طور پر ڈرنے والے ہیں پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الرحمن یعنی اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا بیان فرمایا اور پھر فرمایا علم القرآن یہ جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے اس کو اللہ رب العزت نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے انسان کو وہ کس بنیاد پر ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے کہ علم القرآن کہ اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن کا علم دیا ہے یا علم سکھایا ہے جس کی وجہ سے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت بھی دی گئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کا علم دیا گیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے اسی کی وجہ سے فرشتوں سے بھی زیادہ افضل انسان کو قرار دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو آراستہ کرتا ہے مزین کرتا ہے اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اگر اس علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے تو یہی انسان نوریوں سے بھی افضل ہو جایا کرتا ہے وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو مخلوق میں ایمان بھی لائے ہوں اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوں ان کو فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے پھر اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو فضائل قرآن اور حدیث میں علم کے حوالے سے بیان کیے گئے تو ان کے لئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ فضیلتیں جہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جب عالم دین یا علم حاصل کرنے والا گھر سے نکلتا ہے تو سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لئے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور اس کی شان یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں میں اپنے جو ہے اس کے پاؤں میں اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار فضائل عالم کے حوالے سے بیان کیے گئے جس علاقے سے گزر کے جاتا ہے وہاں کے قبرستان پر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ ساری جو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے اور اگر اخراوی اعتبار سے دیکھیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم اپنے خاندان کے چار سو افراد کی شفاعت کرے گا اور اس کے علاوہ یہ تو خاندان کی بات ہے اس کے علاوہ جو اس کو اوورال شفاعت کا حق دیا جائے گا جس کی چاہے شفاعت کرے تو یہ جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے دنیا میں جو انعامات ہیں اور اخراوی جو علامات ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ تو فضائل یہ جو بیان کیے جا رہے ہیں نا ضروری ہے کہ جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کریں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی اپنے ملک کی فلاح کے لیے خدمت کے لیے اگر ایک مسلمان اپنے مسلمان ملک کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ اچھی نیتیں بھی آپ کے علم کو جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو کارے ثواب بنا سکتی ہیں اور ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا سکتی ہیں باقی رہی یہ بات کہ بہترین علم کون سا ہے تو بہترین علم وہ ہے جس سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو سبحان اللہ بہت شیری کلام بھی ہے ماشاء اللہ اور بہت اندگی سے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں صفہ فاطمہ ارشاد فرما رہی تھی علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت زرمینہ میں آپ سے یہ ضرور چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ فضیلت علم بیان فرما رہی شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ہی کی بدولت انسان کو اللہ رب العزت نے تمام تر عظمتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو مخلوقات میں اشرف قرار دیا اور علم ہی کی بدولت جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اس کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے پھر انسان کے اور مسلمانوں کا جو اروج ہے وہ بھی علم ہی سے وابستہ اور فی زمانہ جو معاشرہ ہمیں تنزلی کا شکار نظر آتا ہے وہ علم سے دوری کی بینہ پر ہے تو علم ایک ایسا پودا ہے جب وہ انسان کے دل میں دل کی زمین پر اگتا ہے تو یقیناً اس میں سے اکل کی خوبصورت کومپلیں پھوٹتی ہیں ہماری اکل سمرتی ہے ہماری صیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے ہمارے جو باطنی اور روحانی دل کے جو امراض ہیں ہاں ستبغض اناد کینا وغیرہ یہ سب کچھ علم سے علم کی بدولت دور ہوتا ہے یعنی انسان کا باطن نکرتا اور سبرتا ہے آپ نے بات کی عادی سے مبارکہ میں اس کے فضائل کے تعلق سے تو حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ہمارے لئے کھانے پینے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت ہمیں دن میں ایک دو بار محسوس ہوتی ہے جبکہ علم کی ضرورت ہمیں ہر وقت ہے حضرت ابن کسیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے تاجب اور حیرانگی ہوتی ہے ایسے شخص پر جو راہ علم میں نکلتا ہے صبح بھی اور شام کے وقت بھی اور وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ وہ راہ جہاد میں ہے تو میں اس کی عقل پر حیران ہوتا ہوں اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں پھر آپ بات کریں تو آقا علیہ السلام نے علم کی ہمیں بہت ترغیب دلائی ہے صحابہ اکرام کو جس طرح آقا علیہ السلام مساجد میں ان کی روحانی تربیت کا علمی تربیت کا احتمام فرمایا کرتے تھے ان کو مختلف زبانیں سیکھنے کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولم کائنات مولم انسانیت بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ بدر کے وقت ہمیں یاد ہے کہ جب قیدیوں کے فدیہ کی بات ہوتی ہے تو جو قیدی فدیہ آدھا نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دس دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو علم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ تمہارے لئے مال سے بڑھ کر ہے کیونکہ جو مال ہے اس کی تم خود حفاظت کرتے ہو جب کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور جب مال تم خرچتے ہو تو وہ گھٹا جاتا ہے لیکن جب تم علم کے موتی تقسیم کرتے ہو تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مجاہد جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر ریاضت کرتا ہے اس سے بہتر وہ عالم ہے جو علم کے موتی تقسیم کرتا ہے ایک بار آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا شخص جو دن کو روزہ رکھے اور رات بھر ریاضت کا اتمام کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ایک ایسا شخص جو صرف اپنی فرض نمازیں ادا کرے اور لوگوں کو علم کی باتیں سکھانے کے لئے بیٹھ جائے تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ علم کے موتی تقسیم کرنے والا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور علم کا راستہ جنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چمکتا رہے وہ شخص جو بات مجھ سے سنے اور اسے آگے دوسروں تک پہنچائے یعنی دوسروں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اپنے اس ظلمت اس دلدل خیز جو اس وقت محول تھا پستی تھی زلالت تھی اس معاشرے کے اندر جو گمراہی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علم سے جو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا وہ گمراہی ہدایت میں تبدیل ہو گئی بد اخلاقی آلہ اخلاق میں کنورٹ ہو گئی برا محول اچھے محول میں تبدیل ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرمایا کہ آیت کا مفوم ہے تو امام کرتبی فرماتے ہیں کہ اس میں جو فضیلت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو اس کی فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے جو اضافے میں دعا کے لیے دعا کا کہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صرف علم ہی تو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مہینے بھر کا سفر مدینہ سے تیہ کر کے شام تشریف لے جاتے ہیں صرف ایک حدیث کے حصول کے لیے کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کی مجھے تلاش ہے جو یہاں کے عالم کے پاس موجود ہے تو علم کی کس قدر فضیلت ہے اور علم یقیناً ایک ایسا دریا ہے ایک ایسا بہر بے کران ہے کہ جس میں جو غوتہ زن ہوتا ہے اس کو جو جواہر عطا ہوتی ہے اس سے بہا بندہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو انسانیت کی میراج عطا ہوتی ہے اور ہم اکثر اپنی دعوں میں یہ دعا شامل رکھتے ہیں کہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اے رب ہمارے علم اضافہ فرمہ اسی کے ساتھ ہی جناب ایک وقفے پر مجھے جانا ہے آپ رہے گا ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس مقتصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب مہمان شخصیات آج کی بز میں جو موجود ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عالمہ صفہ فاطمہ اور ان کے ساتھ زرمینہ ناصر صاحبہ موجود ہیں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں فضائل علم اور اس کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے صفہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ دین اسلام میں علم کی ضرورت اور اس کی اہمیت میں چاہوں گی اس پر کچھ کلام فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جا اکم من اللہی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس تشریف لائے من اللہی اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین نور بھی اللہ نے بھیجا ہے کتاب مبین بھی بھیجی اور یہ نور کیوں بھیجا ہے کیونکہ یہ نور بھی ہیں سراج منیر بھی ہیں جب ان کی روشنی پھیلے گی تو کتاب اللہ سمجھ میں آ جائے گی اور اسی لئے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو کتاب اللہ کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ علم اور حکمت کے موتی جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کائنات میں بکھیر دیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں آپ ذرا غور کیجئے کہ اہلِ عرب کا معاشرہ فساحت اور بلاغت میں کمال مہارت رکھتا ہے گفتگو کے آداب وہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں مگر دینِ اسلام کیا بتا رہا ہے کہ اگر بلفرض آپ کو گفتگو بہترین کرنی آتی ہے مگر اگر کردار آپ کا سیاہ ہے اور عقیدہ آپ کا بودار ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو آپ علم رکھنے والا یا حقیقی علم سے روشنا صاحب اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو کتاب اللہ دے کر بھیجا گیا نبی کریم علیہ السلام کو رول موڈل بنا کر اسی معاشرے میں بھیجا گیا تاکہ یہ بات جان سکیں کہ علم کسے کہتے ہیں اور حقیقی علم کیا ہوتا ہے جس کا جاننا انسان کے لئے انتہائی ضروری ہے اور اسی کی روشنی کو دیکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو سمار سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہر وقت موجود رہتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ اصحاب سفا کا یہاں موجود رہنے کا آخر کیا مقصد ہے وہ کوئی اپنے لئے احتمام نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بزنس کریں اور وہ اس طرف جائیں بلکہ وہ صرف نبی اگر ہی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں ان کی زندگی کا ان کے یہاں موجود ہونے کا بس یہی مقصد ہے کہ سرکار کو دیکھتے رہیں اور حضور علیہ السلام سے علم حاصل کرتے رہیں یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے اور یہ جو یونیورسٹی یہاں مدینہ شریف میں قائم کی ہے سرکار علیہ السلام نے اس کا بنیادی مقصد صرف علم کا فروغ ہے کیونکہ سرکار کا تو ہر لمحہ یاد کرنے کے قابل ہے اور اس کو محفوظ کرنے کے قابل ہے وہ لمحہ تو اس کے لئے ضروری ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت سرکار کے ساتھ موجود رہیں جو حضور علیہ السلام دے رہے ہیں وہ لیتے چلے جائیں اسی طرح دیگر صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں یا آتے رہتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ اصحاب ہیں جن کو عربی پر بہترین مہارت حاصل ہے اگر ان کے سامنے کوئی عربی ٹیکسٹ رکھ دیا جائے یہ بغیر احراب کا ٹیکسٹ پڑھ سکتے ہیں بغیر نکتوں کی عبارت کو صحیح پڑھ سکتے ہیں اس کے باوجود سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن اور حدیث کو اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے علم کو کبھی بھی کسی عالم دین کے بغیر یا سکھانے والے کے بغیر نہیں سمجھ سکیں گے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عربی جانتے ہیں اور بہترین طریقے سے جانتے ہیں اس کے باوجود سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کتاب اللہ میں کیا مقصود ہے وہ تو صرف نبی کریم علیہ السلام ہی بیان فرما سکتے ہیں اللہ رب العزت نے علماء کو نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے علماء کو تاکہ وہی علم جو نبی کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں اس کو آگے مزید بیان کیا جائے لوگوں کو دیا جائے اور نبی کریم علیہ السلام کی اس مقام پر علم دین کی یا علم حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے اس کے حوالے سے یہاں پر حدیث پاک بھی ایک بیان کرنا چاہوں گی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون عالیمن او متعلیمن یا تو تم عالم بن جاؤ قرآن اور حدیث کو جاننے والے بن جاؤ او متعلیمن یا پھر علم سیکھنے والے بن جاؤ یا پھر تیسری بات بیان فرمائی او محبن یا پھر محبت کرنے والے بن جاؤ علماء سے یا پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے او متبیعن کم از کم اتباع کرنے والے بن جاؤ کیونکہ آپ عالم بنے یا نہ بنے اتباع تو آپ کو کرنی ہے اپنی عبادات کو اپنے معاملات کو آپ کی ڈیلنگز کو تو درست ہونا ہی ہے معاشرے میں آپ کو اگر کوئی اچھا کردار آپ کا ہو تو اس کے لیے آپ کو دین کو فالو تو کرنا ہے جو احکامات ہیں ان کو تو فالو کرنا ہے سرکار نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ اگر یہ نہیں بن سکتے تو علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ یہ بھی نہیں بن سکتے تو محبت کرنے والے بن جاؤ علماء سے ورنہ پھر کم از کم اتباع کرنے والے بن جاؤ اور پانچویں نہ بننا پتہ لی کا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم پانچویں کیٹیگری میں ہوئے تو یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا اور بلکہ جب سوال کیا گیا وہ پانچویں کیٹیگری کونسی ہے تو یہ بتایا گیا وہ تو اپنی جانب سے صرف اپنی اٹکل سے اپنے تصورات کی بنیاد کے اوپر عمل کرنے والا جو ہوگا تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہلاک ہونے والا ہے جس کے سامنے کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے یا کوئی باقاعدہ سکھانے والا نہیں ہے تو وہ پھر کس طرح عمل کرے گا وہ صرف اپنی عمل سے عمل کرے گا تو وہ خطاؤں کی طرف جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر بیلنسڈ لائف گزارنی ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے یعنی آپ نے اپنی عبادات درست کرنی ہے یا معاملات درست کرنی ہے ہر لحاظ سے علم کا حصول شریعت متحرہ نے ہم پر لازم قرار دیا اور ایک کلیہ بتا دیا نا صفحہ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں جس سے روکیں اس سے رک جاؤ یہ ایک بہترین کلیہ بتا دیا گیا یہ زرمینہ آپ بھی بتائیے گا ہماری بہنوں کو بھی اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ علم کی اقسام ایک تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اور فضیلت علم کے اسباب اس پر کچھ کلام فرمائیے روشنی ڈالیگرہ شکریہ بہت اہم سوال کیا آپ نے دیکھی علم کی کلاسیفیکیشن جو دنیاوی طور پر کی جاتی ہے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کیاٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو ایک ریویل نالج ہے ایک ایک وائیل نالج ہے ریویل نالج یعنی جو وحی کی صورت میں آقا علیہ السلام لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام ان تک لے کر آئے اور جو علم ہم تک پہنچا اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ایسا نالج ہے کہ زمانہ چاہے جتنا بھی کیوں نہ بدل جائے یہ علم کبھی بھی بدل نہیں سکتا اور ایک وائیل نالج وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے حفاظ کے ذریعے اپنی اقل کے ذریعے اس دائرہ کار کو طے کرتا ہے جو دنیاوی علوم مزید حاصل کرتا ہے اور انسانیت کی فلاہ و بہبود اگر اس میں پوشیدہ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی راہوں کو آسان فرما دیتا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک علم العبدان ہے اور ایک علم عدیان ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں کورٹ یہ کرنا چاہوں گی کہ کتاب ہدایت کی جب بات کی جاتی ہے کتاب مبین ہے تو کتاب تو آپ کو دیگر علوم کی جانب لے کر جاتی ہے تو بے شک قرآن پاک ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے وہ خوبصورت کتاب کا جو طوفہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے مبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا اور ہم اس سے ہدایت پا سکتے اور زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن مل رہی ہے اور علوم کے حوالے سے بھی چاہے وہ علم فلکیات ہو سائنس ہو اور دیگر علوم ہو تو آپ دیکھیں چاہے یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے جو علم ہیں وہ ہو یا چاہے دینی مدارس میں یا جہاں روحانی تربیت کا احتمام کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشمودی کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں تو یقیناً وہ دونوں طرح کی علوم ہمارے لئے باعث سے بلندی درجات ہیں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دن اور رات کی آنے جانے میں غور و فکر کرو اس پر تدبر کرو تفکر کا ہمیں حکم دیا گیا یعنی دیگر علوم کی ہمیں ترغیب بھی دلائے گئی ہے اور اس کی فضیلتوں سے بھی ہمیں مکمل طور پر آگاہ کیا گیا اس طرح سے بات کی جاتا ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے علوم میں یہ بیان فرمائی اس کو ایک حدیث کو ریفر کرتے ہوئے اس کو ریفرنس دیتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ علوم دو طرح کے ہوتے ہیں اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے ایک علم العدیان ہے جس میں آپ کے اخلاقیات ہیں آپ کا مذہب ہے اقدار ہیں وہ جو آپ کو دائمی طور پر آپ کے لئے فائدہ بخش ہے فائدہ مند ہے اس کو کہا جاتا ہے علم العبدان وہ ہے جو آپ کو تو ذاتی طور پر فائدہ پہنچاتا ہی ہے لیکن آپ کے ساتھ کنیکٹڈ معاشرے کے لوگوں کو قوم کو ملک کو وہ علم نافع فائدہ پہنچاتا ہے اس میں سنت و حرفت ہے تجارت ہے اور اس طرح کے تمام تر جو علوم ہے وہ شامل ہیں یعنی علم نافع جو ہمارے سیرت و کردار کو نکھار دے ہمارے قلب کو ہمارے باطن کو روشن اور منور کر دے اور جانب ہم دیکھیں ہم علم نافع کے لئے ہی تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لئے نفع بخش ہو اور ایسا علم جس میں ہمارے لئے نفع بخشی کا سامان نہ ہو یا اللہ ہماری انرجی اس میں صرف نہ ہو اور ہم اس سے پناہ کی دعا مانگتے ہیں ایسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ وہ علم جو غیر نافع کہا جاتا ہے تو میں یہاں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ وہ علم غیر نافع ہو ہی نہیں سکتا یعنی کہ جو آپ کو نفع بخشی نہ عطا کرے وہ علم تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو علم ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ دیکھیں کہ کوسٹیو ایک بہت مشہور انسان تھا اس نے اس پر آیا مبارکہ قرآن پاک کی آیا مبارکہ پر ایک تحقیق کی کہ دو دریہ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو دو دریہ ہیں اور ان میں درمیان میں آڑ ان کو ملاتی ہے مگر وہ تمہیں نظر نہیں آتے ایک کا رنگ الگ ہے اور دوسرے کا رنگ الگ ہے جب اس نے اس پر تحقیق کی تو اس کو بتایا گیا کہ یہ بات تو کموں بیش چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں ہمیں بتا دی گئی ہے اس نے قرآن پاک کی آیا مبارکہ کو سٹڈی کیا اس کی تفسیر ترجمہ پڑھا اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا تو بعض اوقات جو دنیاوی علوم ہیں وہ بھی ہمیں دینی علوم کی جانب لے کر جاتے ہیں اور آپ نے بات کیا کہ اس کی فضیلت کے اسباب کیا ہے تو آپ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھتا اور دیکھیں اکل والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور جب غور کرنے والے غور کرتے ہیں تو یقینا جو قدرت کے مظاہر ہیں وہ ہمیں اللہ رب العزت کا پتہ دیتے ہیں ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں آگائی حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم نے اپنی ہدایت کا سامان کیسے کرنا ہے ہم نے اس جوہر کو اپنے اندر سے خود تلاش کرنا ہوتا ہے اور جب ہم تلاش کر لیتے ہیں تو جیسے فرمایا گیا کہ جو سکوالرز ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں انبیاء کے وارث ہیں تو جب وہ ہدایت کا سامان کریں گے that means انہوں نے اپنا حصہ پا لیا تو جب ہم ہر جو اچھا علم علم نافع حاصل کریں گے چاہے وہ دنیاوی علوم ہیں یا دینی علوم ہیں ہم اللہ کی رضا کو شامل حال رکھیں گے اللہ کی خوشنودی کو پیشے نظر رکھیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے علم کی تمام طرحوں کو بھی آسان فرمائے گا اور یہ ہمارے لیے باعث سے بلندی درجات بھی ہوگا سبحان اللہ اور جس طرح سے ہم نے شہادت کے بھی درجات پڑھے تو ہم نے متعلق دوران یہ بھی پڑھا اور جب کوئی شخص علم کے حصول کے دوران اگر وہ اس کو موت آ لیتی ہے تو وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے علم کے حصول کے لیے طلب علم کے لیے اور جو اس طرح سے اس علم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں ان کے بہت ہی زیادہ درجات بلند فرمائے ہیں ایک وقفہ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرویان میری پہچان میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مغدم ہے آج کا عنوان جناب فضائل علم ہے اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے اور یہی بارہا ہم نے ابتداء میں بھی دعا کی کہ پروردگار عالم ہمیں علم نافع عطا فرمائے تاکہ ہم اس سے خود بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور دوسروں تک بھی کوئی بہترین بات پہنچائی جا سکے یہی ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے صفحہ فاطمہ یہ بتا دیجئے جس طرح سے ابھی علم نافع کی بھی بات ہو رہی تھی اقسام بھی ہمیں زرمینہ نے بتائی ہیں فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو حاصل کرنے والے ہیں ان کا حدف صرف دنیا ہوتی ہے یعنی صرف دنیا تک محدود ہیں حصول علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ ضرور بتائیے گا اور علم کا مقصد کیونکہ ظاہر ہے جب مقصد کسی چیز کے حاصل کرنے کا مقصد ہمیں نہیں معلوم ہوگا تو ظاہری بات ہے ہم اس کو بہتر انداز سے نہیں سمجھ سکیں گے فرمائیے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا اور دین یہ جو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا ہے دین اسلام ہمیں کیا کونسپٹ دے رہا ہے یاد رکھئے گا دنیا صرف وہی ہے جو یادِ الہی سے آپ کو غافل کر دے اور ہر وہ علم جو یادِ الہی سے غافل کرنے کا باعث بنے کا ظاہر ہے وہی مضموم بھی ہوگا ورنہ ہر وہ علم جس کا اللہ رب العزت نے یاد تو ہمیں حکم دیا ہو جیسا کہ دین کا علم ہے قرآن اور حدیث کا علم ہے یا پھر وہ علوم جس میں نیک مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ان کو حاصل کیا جائے ہم اس کو یہی کہیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہی ہے کیونکہ انسان کو زندگی دنیا میں گزارنی ہے اور اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اس کے ہوں گے جن کو اس نے اچھے اور بہتر طریقے سے سرانجام دینا ہے اس کے لئے بھی بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے حرام میں نہ کماؤں اور حلال کماؤں اس کے لئے بھی کچھ جائز ذرائع جو ہم اختیار کرتے ہیں گو کہ ہم اس سے مال حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے اور اس کے ذریعے بھی ہمیں ثواب حاصل ہو سکتا ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا وہی یا دنیاوی علم وہی کہلائے گا یا دنیا کا علم جو صرف حصول دنیا کے لئے ہوگا وہ فقط وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی یاد سے ہمیں غافل کرنے والا ہو ورنہ تو پھر نیک نیتیں جہاں جہاں شامل ہوتی چلی جائیں گی وہ سارے علوم ممدو کہلائیں گے اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق کہلائیں گے اب یہ ہے کہ ہمیں کون کون سے مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے ان مقاصد میں پہلی بات یہ کہ خود کو سوارنا اپنے آپ کو سوارنا اور اپنی شخصیت کو نکھارنا یہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے ہماری گفتگو بھی اچھی ہو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو ہمارا باطن بھی اچھا ہو اور نہ صرف ہم خود اچھے ہوں بلکہ اس چیز کو ہم آگے پروموٹ کرنے والے بھی ہوں اپنے گھر والوں کے لئے بھی صرف یہ نہیں کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے اپنے گھر والوں میں اپنے فیملی میمبرز میں جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جو بھی ہیں ان کے لئے بھی ہم علم کے راستوں کو آسان کریں علم کا حصول آسان کریں کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوزہ کی آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے احل کو بھی بچاؤ اس کا مطلب یہ ہوا بنیادی مقصد جو ہمیں پیشے نظر رکھنا ہے وہ ہے علم کے حصول کے ذریعے ہم معرفتِ الہی حاصل کریں گے اپنی زندگی کو بھی سواریں گے اپنی شخصیت کو بھی سواریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی شخصیت کو بھی سواریں گے ایک اور مقصد بھی ہمارے پیشے نظر ہونا چاہیے وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیثِ مبارکہ کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو جو ہم نے سیکھا ہے جو ہم نے سمجھا ہے اس کو ہمیں آگے بیان بھی کرنا ہے کیونکہ دینِ اسلام جو ہمیں کونسیپٹ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ حق نے کی ہے دہری دہری خدمتیں تیرے سپرد خود چمکنا ہی نہیں اوروں کو چمکانا بھی ہے تو جو علم آپ کے پاس ہے وہ مقید نہیں رہنا چاہیے اس کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے وہ علم کی روشنی آپ سے بڑھ کر آپ کو بھی نفع دے اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو ایک اور بات یہاں پر بیان کروں گی اور وہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو دینِ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ اصول دیا ہے ہمیں زندگی گزارنے کا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے آپ فارغ بھی نہ بیٹھیں اور ایسے کاموں میں بھی آپ کی انوالمنٹ نہ ہو جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اخری فائدہ ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے مگر ایسا علم حاصل کرنا ہے جو یا تو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو اور یہی مقاصد اگر ہم اپنے پیشے نظر رکھیں گے تو یقینا ہم علم کی برکتوں سے فیضیاب بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مقاصد جو ہمیں حاصل کرنے چاہیے وہ ہم علم کے ذریعے حاصل کر سکیں گے سبحان اللہ یعنی آپ تمام کی جو گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی بے شک ہم نے دنیاوی علم بھی حاصل کیا ہے نیت کو ہم خالص کر لیں اور یہ سوچیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ خالصتا نقل کے خدا کی خدمت کے لیے اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے کام آنے کے لیے تو یقینی طور پر ہمارا جو عمل ہے وہ قابل قبول بھی ہوگا اور اللہ کی بارکہ میں مقبول ہوگا یہاں کرنا چاہوں گی کہ وہ نیت بھی خالص ہو اور وہ عمل بھی ایسا ہو جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا نہ ہو تو وہ اس طرح کے عامال سے بھی بچنا ہے اور نیتیں بھی خالص رکھنی ہے تو یقین ان میں بھی پھر ہمیں سوال مل سکتا اس کی تو بہت اچھے آپ نے وضاحت پہلے بھی فرما دی تھی میں یہ چاہوں گی زرمینہ کہ ہم باعت کر رہے ہیں جس طرح سے علم کے حصول کی علم کے فضائل کی اب علم کا حصول اور علم کے فضائل تو ہم نے بیان کیے یقینی طور پر اس کے فائدے ہی فائدے ہیں کچھ فوائد کے تعلق سے اس کے کیا فیوز و برکات ہیں بلکل زینب علم کے بہت فوائد اور برکات ہیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں اخروی انعامات بھی ہیں دنیاوی انعامات کے مستحق بھی ہم ٹھہرتے ہیں یقیناً اور علم کے مقصد کو انڈرسٹرینڈ کرتے ہیں جیسے بہت خوبصورت باتیں کی گئیں گفتوں کو کی گئیں کہ واقعی ہم نے صرف کریٹس کو اچیف کرنے کے لیے اپنی ڈگری کو پانے کے لیے اپنا نالج مکمل نہیں کرنا ہوتا بلکہ جو اچھا علم ہے نافع علم ہے وہ انسان کی صیرت و کردار کی بھرپور تشکیل دیتا ہے اس کے اخلاق امدہ ہوتے ہیں اس کو حق اور باطل میں فرق کرنا آ جاتا ہے وہ اپنے حقوق تو پورے کروانے کا خیال رکھتا ہے لیکن وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا ان کو رسپیکٹ دینے کا بھی بھرپور احتمام کرتا ہے پھر ان کا ایک بہت پیارا فائدہ ہے کہ انسان کی ظاہری اور باطنی تکمیل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب وہ علم حاصل کرتا ہے خواہ وہ کسی اجتماعات میں شامل ہے خان کام میں ہے کسی اچھی صحبت میں ہے اللہ والوں کے ساتھ ہے سچوں کے ساتھ ہے اس صحبت میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے جو روحانی امراض ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں وہ جھوٹ سے اشتناب کرتا ہے وہ دوسروں کی اکتلفی نہیں کرتا اس کا باطن یعنی نکرتا روشن ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب اس کا باطن روشن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انام اس کو عطا فرمایا اور کیا وقار بخشا ہے اہل علم کو علم حاصل کرنے والوں کو گویا سورج اور چاند کی ماند کہ سورج اور چاند خود تو چمکتے ہی ہیں لیکن جو چیز ان کے دائرہ کار میں آ رہی ہے اس کو بھی وہ چمکاتے چلے جارہے ہیں ایک اندھیرہ کمرہ ہو اس میں ہم روشنی کریں اور اس کے دائرے میں جو جو چیز آئے گی روشنی اس تک پہنچے گی تو سیمیلرلی جب ایک اہل علم ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا دل و دماغ بھی کھلتا ہے دل و دماغ روشن ہوتا ہے اور جو جو پھر معاشرے میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ علم کی روشنی اس تک بھی پہنچانے کا بڑا خوبصورت جریعہ بن جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ علم حاصل علم کا جو حاصل کرنے کا ایک اور بڑا خوبصورت فائدہ ہے بڑے پیارے معاشرے کی تشکیل ہمارے سامنے آتی ہے جس میں انسان دوسروں کے رائٹس کا بھی لحاظ کرتا ہے کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا نیکی کا اور اچھائی کا جذبہ خیر بلائیاں تقسیم کرنے کا اس کو شرف حاصل ہو جاتا ہے یعنی آپ دینی علم ہو یا دنیاوی علم اگر آپ کیٹیگرائزیشن خود سے کرتے بھی ہیں تو وہ ہر طرح سے آپ کے لئے ترقی اور کامیابی کی گارنٹی ہے پھر گھر میں رہتے ہوئے خدا نہ خاصتہ کوئی محول ایسا اپسٹ بھی ہو جائے اختلافات ہو جاتے ہیں تو انسان کے اندر سبر آتا چلا جاتا ہے وہ اس کو سہتا چلا جاتا ہے اس سے اس کا ذرف وسیع ہوتا چلا جاتا اور گھر کی جو امن و سکون ہے اور جو اس کا محول ہے وہ پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے انسان کو سکون قلب اتا ہوتا چلا جاتا ہے یہ تمام تر علم کے بڑے خوبصورت فوائد ہیں پھر آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ کو کتبیت کے مقام پر فائز کیا گیا یعنی علم تقرب الہی کا کس طرح سے ذریعہ ہے اگر بھی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے میں اللہ سے محبت کروں میں اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں چمیدہ لوگوں میں شامل لینے کی کوچش تو کروں تو پھر آپ دیکھیں حضور غوث پاک جب یہ ارس کی گئی کہ آپ کتبیت کے مقام پر فائز ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا اور اللہ رب العزت نے مجھے کتبیت کے مقام پر فائز فرما دیا اسی طرح سے حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مصر تشریف لاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا نالج وہاں سے گین کر کے واپس جانے لگتے ہیں اور جب ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ کچھ دیر روک جائیں تو انہوں نے کہا میرا صرف یہی مقصد تھا جس کے لیے میں آیا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے تو میں اب واپس سے آ رہا ہوں تو آپ دیکھیں علم کا اجاز ہے خوبصورتی ہو انسان کی یا انسان کا پیسہ ہو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی چلی جاتی ہے لیکن علم کا یہ کتنا پیارا سمر ہے فائدہ ہے اجاز ہے کہ جتنا ہم علم کے موتی تقسیم کرنے والے بنتے چلے جاتے ہیں ہمارا علم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے بڑھتا چلے جاتا ہے جب ہم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے ان کی صیرت مبارکہ پر خوبصورتی سے اس کو فالو کرتے ہوئے عمل پیرا ہوتے ہوئے علم کے موتی حاصل کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں بکھیرتے چلے جاتے ہیں تو وہ انوار اور وہ تجلیات اور وہ جواہر ہمارے لئے آخرت میں بھی بھلائی کا اور اخروی انعماد کی کو گین کرنے کے لئے بھی خوبصورت سورس اور ذریعہ بندے کے بے شک سارے جہاں سے پیارے میرے حضور ہیں انسا کوئی نہیں ہے وہ سرابہ سرور ہے ہر دم برستی ہے انوار کی برکہ محمود وہ نور ہیں سارے ہی نور ہیں کیا بات ہے سارے ہی نور ہیں بہت خوبصورت انداز اور بہت بھرپور جواب زرمینہ صاحبہ کی جانب سے آیا صفہ فاطمہ میں چاہوں گی کوئی بہت ہی اچھا میسیج جو بچیاں دیکھ رہی ہیں خاص طور پر ہماری بہنیں بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کیا فرمائیں گی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے وہ اندھیرہ صرف اور صرف علم کی روشنی دور کر سکتی ہے کیا بات امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کا اگر کسی کو ولی بننا ہے تو ضروری ہے کہ وہ عالم ہو کیونکہ اللہ رب العزت کبھی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب الہی چاہیے تو وہ علم کی روشنی حاصل ہوگی تو ہی قرب الہی اور اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے بہت ہی پیاری بات جی زرمینہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں علم کا اقابی تو فائدہ ہے کہ ملت اللہ کی خشیت عطا ہو جاتی ہے اور تقوی کا لباس انسان کو عطا ہو جاتا ہے سو میں چاہیے کہ اگر ہم علم کے موطی اللہ نے ہم اس قابل بنایا ہے کہ ہمارے پاس علم کے موطی ہیں ہم اس سے اپنی صیرتوں کے دار کی تعمیر کر رہے ہیں تو ہم وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور پورے اخلاص نیت کے ساتھ پہنچانے کا سبب بنے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حق دار ٹہر سکے سکے بخار ندلہ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ عادہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب بس آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مومن کبھی علم سے سیراب نہیں ہوتا یعنی اس کا دل نہیں بھرتا علم حاصل کر کے یہاں تک کہ وہ علم سیکھتا ہے اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے سیکھتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان سیدہ زینب کو دیجئے گا اجازت فیر بانے اللہ